اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ ہے بیف شامی کباب ہمارے پاکستان میں کافی زیادہ کھائی جاتی ہے پنجاب میں بھی سندھ میں بھی دوسرے صبحوں میں بھی کھائی جاتی ہوگی بڑی فیمس ریسپی ہے فیمس ڈش ہے ان فیکٹ آئیے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کیجی ہمیں اس کے لئے بیف چاہیے دھو کے ساف کر لیں بون لیس بیف چاہیے یہی آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کونٹیٹی سیم رہے گی ون کیجی چکن بون لیس کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں میں بیف کے ساتھ بنا رہی ہوں ٹو فیفٹی گرامز ہمیں دال چاہیے چنہ کی اس کو بگولی آدھا گھنٹا اور پانی اتار لیا ہے اس کے علاوہ سارے انگلینٹس ایک ہی دفعہ نوٹ کر لیں ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ جسے چیلی فلیکس کہتے ہیں دادر مرچ اور ایک ٹی سپون حلدی چار سے پانچ ہری مرچیں پیاز چھے سے ساتھ لیسن کے جوے ایک دارچینی ڈیڑھ انچ کا پیس اور دو بڑی لائچی سوکھا دھنیا لینا ہے آپ نے اس کو پیس لینا ہے پاودر نہیں کرنا ڈیڑھ چمچ ڈیڑھ ٹیبل سپون زیرہ ہے ون ٹی سپون زیرہ دیکھیں آپ اس کو بھی باودر نہیں کیا میں نے تھوڑا سا ہاتھ سے ہی پیسا ہے اور ایک ٹیبل سپون سالٹ ہے نمک ہے اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کون سی چیزیں بیف کے ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دینی ہے اکٹھا کو کرنا ان کو جی اس میں آپ سرخ مرچ ریڈ چلی فلیکس ڈال دیں دادر مرچ بھی جس کو بولتے ہیں پھر حلدی اور دارچینی اور بڑی الائچی اور لہسن یہ ہم اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے پیاز ہری مرچ اور کالی مرچ نہیں ڈالنی یہ بعد میں ڈالنی ہے اب اس میں دوسرے مسالے بھی ڈال دیں سوخہ دھنیا ڈیڑھ چمچ جو دیا تھا وہ ڈال دیا نمک ایک ٹیبل سپون اور زیرہ ایک ٹی سپون یہ ایڈ کر دیا ہم نے بس یہ مسالے ڈالنے ہیں اور اس کے ساتھ ڈال بھی ڈالنی ہے ککر میں سب کچھ اکٹھا ڈال دیں اب میں ککر میں ڈال رہی ہوں اب میں ڈال بھی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس میں تقریباً تین سے ساڑھے تین کپ پانی آپ نے ساتھ ہی ایڈ کر دینا ہے سب کچھ ایک ہی پانی میں پکے گا ایک ہی دفعہ پکے گا اکٹھا ہم نے ان کو کوک کرنا ہے ساڑھے تین کپ پانی میں ڈال دیا ہے اب اس کو بیس منٹ تک ہم نے فریشر ککر کو چولے پہ رکھنا ہے لگا کے بیس منٹ تک یہ بولتا رہے پھر ہم اس کو کھولیں گے اب ہم پیاس چوب کر لیتے ہیں پیاس کو چوب کر کے اچھی طرح اس طرح سے اس کا پانی نچوڑ لینا پانی میں نے نچوڑ لیا اس طرح سے ڈرائے ہونا چاہیے ہری مرچ کو بھی چوب کر لینا اسی طرح آپ نے ادھر بیس منٹ ہو چکے ہیں گوشت بھی گل گیا اور دال بھی پرفیکٹ گل گئے ہیں گوشت کو ہم اب الگ کر لیں گے بوٹیوں کو آپ نکال لیں جو پیس ہیں ان کو نکال لیں اور دال کو الگ کر لیں دال میں سے بڑی لائچی اور دارچینی آسانی سے نکل جائے گی باقی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہم نے ڈالینیا سی جو ہمیں الگ کرنی پڑے جی اب دال میں تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑی دیرہ آپ اور پکا لیں جب تک یہ بلکل خوشت نہ ہو جائے اب دال اس کے ساتھ ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مکس ہو جائے بیف کے ساتھ بنانے کا پکانے کا اتنا ہی ٹائم اس کو دیا یہ ہاتھ سے دال مکس ہو رہی ہے آپ اس کو کوک کریں گے ادھر بیف کے تھوڑے سے چھوٹے ریشے کر کے ہم نے چاپ کر لیا ہے اس طرح سے ٹیکسچر ہونا چاہیے اس کا اب دال دیکھیں کتنی مکس ہو گئے بیف بھی بیف کا ٹیکسچر کتنا اچھا ہے اور دال بالکل مکس ہو چکی ہے اس کو ہمیں کوٹنا نہیں پڑے گا یا چاپر میں مکس نہیں کرنا پڑے گا اب باقی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں جو ہم نے بچا کے رکھی تھی دھنیا پیاز ہری مرچ اور کالی مرچ آپ تھوڑا دھیان سے ڈالیے کیونکہ میں نے پہلے ریڈ چیلی بھی ڈالی تھی اب میں تھوڑا سا وہ ٹیسٹ کر کے اور کالی مرچ اور ہری مرچ ڈالوں گی آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں برگر وغیرہ بنانے ہو تو سپائسی بھی کھائی جاتی ہیں کافی اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں انگریڈینٹس اب ہمارے پورے ہو چکے ہیں کچھ لوگ بیچ میں ڈالتے ہیں انڈا جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ بیچ میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی اوپر اس لیے اچھا لگتا ہے کہ تھوڑی سی وہ شامی جوسی ہو جاتی ہے تھوڑی سی سوفٹ ہو جاتی ہے اس سے نا اوپر انڈا لگانے سے مجھے لگتا ہے باقی جیسے آپ کی مرضی آپ اس ٹیج پر انڈا میں مکس کر سکتے ہیں تھنڈے میں تھنڈے مکسچر میں اب ہم اس کو شیپ دے لیں گے یہ میں ہاتھ سے دے رہی ہوں ایک دفا اور ایک دفا میں آپ کو بزار سے مولڈ ملتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو شیپ دے لیتے ہیں شامی بنا لیں گے اب آپ دیکھیں مولڈ والی شامی جب ہم فرائے کر لیتے ہیں ریڈی ہو کے بڑی کیوٹ لگتی ہے اور جلدی بن جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں اب میں ساری اسی طرح شامی بنا کے رکھ لوں گی جی ماشاءاللہ دیکھیں کافی ساری ٹری بھر کے شامی بنا گئی ہیں انڈا میں نے ایک پھینٹا ہے ایک انڈے سے ایک ٹائم میں دس سے بارہ شامیہ فرائے ہو جاتی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لیے بہت اچھا آئیڈیا ہے جھٹ پٹ آپ برگرز بنا کے بچوں کو لنچ کے لیے پیک کر کے دے سکتے ہیں اگر شامی بنا کے رکھی بھی ہو بہت سے بچوں کے لنچ باکس کے آئیڈیاز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ سکھول ری اوپن ہو جائیں انشاءاللہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فریش ہیں تو اس لیے جلدی کوک ہو جائیں گی جو فروزن ہوتی ہیں پھر ان کو ہمیں تھوڑا سا ایکسٹر ٹائم دینا پڑتا ہے اور تھوڑی سوفٹ بھی ہو جاتی ہیں ایسے یہ سوفٹ ہوگی نہیں کیونکہ اس میں دال اور بیف کا جو ریشو ہے وہ اسی طرح رکھا گیا ہے کہ نہ یہ ڈرائی ہو اور نہ ہی زیادہ سوفٹ بنے ایک سائٹ سے کوک ہو جائیں تو آپ ان کو فلپ کر لیں آپ دیکھیں میں فلپ کر رہی ہوں جو کوئی ایشو نہیں ہو رہا بلکل سوفٹ نہیں ہے بہت اچھی ٹائٹلی پیکڈ ہے جی اب میں نے فلپ کر دی ہیں ساری اچھیکیے لوٹہ س metropolitan جی اب مج金ه لنگه مجد ، کب něجسد موسیقی